سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتے ہی ہم سب پراتھے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آج میں بہت ہی آسان دریقے سے گو بھی کا پراتھا بناوں گی وہ پھر ٹپس اور ٹرک کے ساتھ تو بس بینہ ٹائم ویسٹ کے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے ایک کٹوری آٹے کا استعمال کیا ہے اب اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا جوائن تو آدھا چمچ سے بھی کم میں نے ایجوائن ڈالا تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دینا ہے آدھا چمچ کے تقریبا ہم دیل کا استعمال کریں گے اب اس کو ڈال کے اچھے سے ملائیں گے ایسے ہاتھوں سے مسل مسل کی ملائیں گے تو یہ سارے آٹے میں اچھے سے دیل ہمارا مل جائے گا اب اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کا ایک ہمیں سوپٹ ڈو تیار کر لینا ہے تو دو سے تین بار میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تو ایک ساتھ پانی ڈال آرے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈال دے جائیں گودھ دے جائیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جب بھی سٹپنگ والے پراتھے بنایا آپنا تو اس کے لئے دو ہمیزہ سوپٹ بنا کر رکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا یہ دو ہمارا بہت زیادہ سوپٹ ہے تو بس ایسے اس کو بنا کر ایک سائیڈ میں ہمیں رکھ لینا ہے تو آٹا ہمارا گودھ چکا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ میں نے لے لیا تھگو بھی اس کو دو سے دین پر ساپ پانی میں دھل لیا ہے تو اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کیا جس سے اسے گریٹ کرنے میں آسانی ہو اس کو آپ بیچ والے حصے سے کریں اگر ہم زیادہ بڑے والے سے کر دیں گے تو وہ بنانے میں دکت ہوگا اگر چھوٹے والے سے کریں گے تو گو بھی والا ٹسٹ بالکل نہیں آئے گا تو بس ایسے بیچ والے حصے سے میں نے اس کو گریٹ کر لیا تو سارے گو بھی کوئی ایسے گریٹ کر لینا ہے ہاتھوں کو بچا کے کریں دیکھئے دیکھئے آپ اس کو ہمیں ایسے نکال لینا ہے آپ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو ایک سائیڈ میں ایسے چاروں طرح سے پھیلا ہوا کر لیں گے آپ اس کو ہاتھوں کے ہلپ سے ہم نچوڑ لیں گے تو میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں نمک وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا پھر بھی چوک ہوگی میں پانی ہے نا اس کو ایسے نکال لینے سے خطا کیا ہے کہ اسٹیپنگ کو ہمیں بڑھنے میں آسانی ہوگی تو میں اب یہ آپ کو دکھاؤں گی بھی کی اس میں کتنی کونٹیٹی میں پانی نکلے گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں نمک ڈالنا نہیں ہے بس ایسے ہی ہاتھوں کے ہلپ سے اس کو نچوڑ لینا ہے تو ایسے بلکل یہ آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں پانی بلکل نہیں ہے تو بس جتنا آپ سے اسے نچوڑا جائے آپ نچوڑنا یا پھر اس کو کارٹن کے کپڑے سے بھی ایسے کر سکتے ہیں تو میں نے ہاتھوں سے ایک کیا مجھے آسانی تھا ایسے کرنے میں تو یہ دیکھیں بس سارے ایسے گوبھی کو ہمیں ہاتھوں کے عرب سے اس کو پانی سے الگ کرنا ہے تو پانی آپ نے دیکھا کتنی کونٹیٹی میں تھا اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں ڈال دینا کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑا سا اس میں دھنیا پاورڈر پھر مسارہ پاورڈر اس کے بعد کاری مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اب میں نے ہری والی مرچی کو ایسے کٹ کر کے ڈال دیا تھنیا پتی اس کے بعد اس میں نمک ڈال دیں گے تو نمک ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میرے چاٹ مسارے کا استعمال کیا ہے چاہے تو آپ اس کی جگر نیبو کے رس کا بھی استعمال کر سکتے یا آپ چور پاورڈر تو بس ایسے ڈال کے اب ہمیں ملا لینا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آرہو کتنا پڑی ہے اسٹھپنگ بن کے تیار ہوا تو بس ایسے ہی اگر آپ کر لیں گے تو یہ اسٹھپنگ ہماری بہت ہی چاہے جب بھی آپ بنا اس کو دو گھنٹے کے بعد بھی نہ پھر بھی کہ ایسی ہی رہے گی تو اب ہمیں کرنا کہہ کہ اس کو اب ہمیں ایک سائٹ میں رکھ دینا ہے آٹ ایک ہوں میں لینا ہے اب اس پر دو سے تین چمچ ہم ڈال دیں گے تیر جسی ہے کہ ہاتھوں میں چپکے نہیں کیونکہ بہت زیادہ ساپٹ ہوئی تو ایسے ہاتھوں میں چپکنے لگتا ہے تو تھوڑا سا ہم ایسے گن دیں گے ایک منٹ کے لیے اب اس میں سے تھوڑا سا دو نکالنا ہے جتنا آپ موٹا یا پتلا بنانا چاہیں تو ایسے لینے کے بعد چکلے پر تھوڑا سا سوکھا والا آٹا ڈالیں گے ایسے اس کو لے لینا ہے گول 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 ایسے گھوما لینا ہے اس کے بعد اس میں ہمیں اب اسٹھپنگ بڑھنی ہے تو اسٹھپنگ میں میں نے اس میں دو چمچ پہلے ایسے ڈال دیا آپ اس کے بعد اگوٹھے کے ایسے تھوڑا سا اسے پریس کریں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچ اس میں ہم اور اسٹھپنگ بھر دیں گے ایسے میں میں نے تین چمچ اسٹھپنگ کا استعمال کی ہے اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہونا تو تھوڑا سا اسٹھپنگ کم بھریں تو یہ دیکھیں ایسے کر لینا ہے کوئی بھی دکت نہیں ہو بس آپ کو یہی کرنا ہے کہ آٹے کو تھوڑا سا سوپٹ بنانا ہے اور یہ جو ہماری اسٹھپنگ ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائی رکھنا ہے تو بس اس کو جب آپ نے جوڑ لیں گے تو یہ اسٹھپنگ ڈرائی ہو جائے گی چاہے تو آپ اس کو ہلکا سا کڑھائی میں جیسے بھون کے بنا دے سبجی وغیرہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو بچ یہ دیکھیں پراتھے ہمارے بلکل پرفیکٹ تیار ہوئے اگر تھوڑے سے آپ کوئی یہ دیکھ رہے ہیں تب ہی باہر ہی نکلیں گے اسٹھپنگ تو اب ہمیں کرنا گیا ہے کہ میں نے طوے کے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے آپ پراتھے جب بھی بنائیں تو لوہی کے طوے کا استعمال کر اس سے بہت ایک کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے اور اندر تک ہمارے پراتھے پک بھی جاتے ہیں تو آپ ایسے میں نے تیل کا استعمال کیا چاہے تو آپ گھی یا بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں ہر گھر میں پراتھے بنتے ہیں تو ایک بار آپ ایسے بنا کر دیکھیں جس کو پہلی بار بنانے میں دکت ہو تو اس ٹرک سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی پراتھے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گے تو اس کو تھوڑا سا ایسے پریس کر کر کے آپ بنائیں یہ اندر سے پک بھی جائے گا اگر آپ کو ساپٹ والے پسند ہیں تو میڈیم ٹو ہائی فریم پہ پکائیں اگر تھوڑا سا آپ کو کرنجی چاہیے تو سلو فریم پہ ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو سلو فریم پہ ایسے پکا لیا اگر آپ کو اور بھی پرابلم ہو رہے تو ایک روٹی کو پہلے بنایا اس پہ سٹیپنگ کو لگ دی پھر ایک روٹی کو اس سے ایسے ڈھک کے پھر ایسے بھی بنا سکتے ہیں پراتھے کو تو آپ کو جو بھی سمپل لگے آپ کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں پراتھے آپ بنا کر کھائیں بہت ہی سوادش لگتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسرا بھی بس یہ وہی اُلرٹ پرٹ کر کے تیر کو لگا رہا ہے اس کو سیکھ لینا ہے تو اس کو آپ چاہے دہی کے ساتھ کھائے چاہے اس کو آپ دیکھے والے چٹنگ کیچپ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ سپر ٹیسٹی لگتا ہے تو میرے پاس آلوگو بھی کی سبچی تھی تو میں نے سوچا پراتھے بنا دیتی ہوں اور کیچپ تو میں نے بس آلوگو بھی سبچی اور کیچپ کے ساتھ اس کو سیر کیا ہے تو آپ پوچھ جیسے بھی اچھا لگے آپ جرور مجھے بتائیے کمنٹ کر کے آئی ہوپ آپ کو یہ میرے پراتھے کی ریسی بھی چیرور پسند آئے گی پیڈیو اگر آپ کو چلہ سا بھی اچھے لگے تو لائک کیجئے چینل بینیو ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو بس ایسے میں نے بنا لیا اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی وردہ بھی اس کو کھول کے دکھا رہا ہوں کتنا بڑی ہے اسٹیپنگ ہماری اس میں بڑی ہے تو بس تھوڑا سا اسے نائف کی ہلپ سے اس پہ ہم تھوڑا سا اسپیس بنائیں گے تو یہ دیکھیں جس کی وجہ سے مجھے دکھانے میں دکھت ہو رہے تو یہ آپ کو دیکھیں لگ رہا ہوگا اسٹیپنگ کتنی بڑیاں ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہالدی پارڈرٹ ڈال دیں گے تو اس میں پیلا والا کلر آ جائے گا تو میں نے ایسے ہی بنایا تو ہے نہ بنانا آسان تو بس اسی طرح سے آپ بنائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پیل لگی کیسی تو آلو گو بھی کی سبجک سانت کیچپ کے ساتھ اب میں بچوں کو جا رہا ہوں کھلانے اور تھوڑا سمیہ نے آولے کا چار بھی رکھا تھا اگر ویڈیو بھی دیکھتا ہے